آج ہم آپ کو ایک ایسے گھریلو نسکے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ ہے تو بہت سستہ لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ہر گھر میں ایزی لی اویلیبل ہے لیکن آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اتنے بے شمار فائدے ہیں اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالی نے ان دو چیزوں کے اندر کتنی زیادہ نیوٹرینٹس یا کتنے زیادہ فائدے چھپائے ہیں تو وہ نسخہ کیا ہے وہ ہیں سفید تل اور ساتھ میں گھڑ گھڑ اور تل کا نسخہ آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں گھڑ کی اور تلوں کی نیوٹریٹیو ویلیو کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے میں ذکر کروں گی کہ نیوٹریٹیو ویلیو کیا ہے ان دونوں عجزہ کی آپ نے اپنے گھروں میں نوملی تلوں کو پڑھاوا دیکھا ہوگا موسلی لوگ نان کے اوپر یا کھانے کے اوپر گارنش کے طور پر بھی تلوں کو استعمال کرتے ہیں اب تلوں کے اندر آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے نہ صرف فیٹی ایسٹس دیئے ہیں جو کہ نہایت مفید فیٹی ایسٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ رچ ہے فائبر کے اندر فائبر جو ہے اچھے ماؤنٹ میں اور منرلز کی بات کروں تو اس میں تمام بھی وائٹامینز ہیں مگنیشیم ہے کیلشیم ہے فوسفورس ہے مگنیز ہے زنک کا اچھا سورس ہے تل نہ صرف آپ کے مدافعاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ یہ آپ کے ڈیٹوکسیفیکیشن کے عمل کے لیے بھی نہایت مفید ہیں آپ بات کروں گی گڑ کی نیوٹریٹیویل کے جیسے کہ میں آپ کو پہلے اکثر بتا چکی ہوں کہ گڑ جو ہے وہ سیمپل شگرز کے اندر آتا ہے اور آپ کی باڈی کے ڈیٹوکسیفیکیشن کے اندر آپ کو انرجی پروائیڈ کرنے کے اندر اور یہ سیمپل شگرز کے ساتھ ساتھ آپ کے باڈی کے بہت زیادہ ایک انسٹنٹ انرجی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے گڑ کے اندر آئیرن موجود ہے تو جو تلوں کے اندر اگر آئیرن موجود نہیں ہے تو گڑ کے ساتھ کمبائن کرنے کے بعد اس میں آپ کو آئیرن بھی مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو گڑ میں سیمپل کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ بہت سارے نیوٹریٹس جس میں کوپر مگنیزیم آئیرن وائٹیمن بی وائٹیمن سی یہ ساری چیزیں آپ کو گڑ کے اندر مل جائیں گی اب میں بات کرتی ہوں کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں یا کون کون سی ایسے پرابلم ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے یا جن کو رفع کرنے کے لیے آپ گڑ اور سفید تل کا استعمال کریں گے اور آپ کو اس کا نہایت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے جو چیز میں بتاؤں گی جو لوگ اپنے خون کو ساف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آپ کے لیے نہایت ہی اہم اور مفید نقصہ ہے کیسے استعمال کرنا ہے آپ اس کو مکس کر کے پینیوں کے طور پر بنا سکتے ہیں اکٹھا جو ہے وہ ایک جار کے اندر گڑ کو اور تلوں کو مکس کر سکتے ہیں یا مارکٹ میں اس کی چھوٹے چھوٹے بالز بھنے ہوئے بھی مل جاتے ہیں تو کیسے آپ استعمال کریں گے آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ کھانا کھانے کے بعد اس سے استعمال کریں آپ اس نے نہار مو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے جسم میں ڈیٹوکسیفیکیشن کرے گا دوسرے نمبر پہ جس چیز کو میں کہوں گی وہ ہے کمزور نظر جن بچوں کی یا جن حضرات کی یا ایسے خواتینوں حضرات جن کا سکرین ٹائم زیادہ ہے اور نظر پہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے اگر وہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں گڑ اور تل کی پنی یا گڑ اور تل کی جو بالز ہیں اگر ان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہایت مفید رہے گا آپ کی نظر کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ہی کارامد ہے کیونکہ اس میں لینولینک ایسڈ اور الفا لینولینک ایسڈ اور اومیگا سری فیٹی ایسڈ موجود ہیں تل کے اندر تو وہ آپ کی نظر کو آپ کے سکرین ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اثر آپ کی نظر پہ پڑھ رہا ہے اس کے لیے نہایت مفید ہے جن لوگ کو خون کی کمی ہے یا آئرن کی کمی ہے وہ لوگ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ نہایت مفید ہے سپیشلی چھوٹے بچے یا خواتین جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے ان کے لیے نہایت مفید ہے نہایت کارامد ہے جوڑوں کا درد یا آرثرائٹس کے جو مریض ہیں وہ ان دونوں چیزوں کو کٹھے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو جوڑوں کی دردوں سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی جوڑوں کی دردیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں کوشش کریں کہ تل اور گھڑ کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے جو حاملہ خواتین کمزوری فیل کرتی ہیں یا حمل کے دوران جن خواتین کو کمزوری ہو جاتی ہے یا جن کو سوجن ہو جاتی ہے یا مسانے کی پرابلمز ہو جاتے ہیں وہ خواتین بھی اس کا استعمال کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایون کچھ ایسے لوگ ہوتی ہیں یا ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا حمل ٹھہرتا نہیں ہے یا وہ خدا نہ خواستہ بار بار مس گریجز کی طرف جاتی ہیں تو ایسے خواتین بھی اگر تل اور گھڑ کی پنیا یا اس کے بالز بنا کے استعمال کریں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اور حمل کو ٹہرانے کے لیے یہ نہایت ہی مفید چیز ہے جن لوگوں کو یا جن حضرات کو قبض کا پرابلم ہے تو میں نے جیسے کہ بتایا اس میں بہت زیادہ فائبر موجود ہے تو یہ آپ کی کرونک کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے اگر آپ دودھ کے اندر ڈال کے گھڑ اور سفید تل کا پاودر یہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا قبض کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رفع ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے قبض کے پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دن میں ڈیلی ایک چمچ جو ہے وہ گھڑ تل اور ساتھ میں اس کا پاودر بنا کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کی قبض کا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کوشش کریں دودھ جو ہو وہ تھوڑا گرم ہو تھنڈا دودھ جو ہے وہ نہ استعمال کریں گرم دودھ کے اندر آپ یہ ڈال کے اس کا پاودر استعمال کریں گے تو اس سے بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ آئے گا اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ اور مین چیز جس کے اوپر میں آنے لگی ہوں وہ ہے جن لوگوں کو دماغی طرحوں کا شکار ہیں یا ذہنی پرابلمز ہیں یا جن کی یاد داشت کم رہتی ہے یا وہ بچے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا یا جو بچے حفظ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے برین سیلز کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے وہ بچے اگر اس کا استعمال کرتے ہیں یا وہ حضرات اور خواتین جو آفس میں ذہنی طرحوں کا بہت زیادہ شکار ہیں انگزائیٹی ڈپریشن یا سٹریس کو منیج نہیں کر پاتے تو نیچرل رامیڈی کی طور کے اوپر یہ استعمال کر سکتے ہیں سفید تل اور گڑ کے بالز جو مرد حضرات جن کو سپرم کاؤنٹ کم ہے یا جو آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ کم ہے اگر وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا سپرم کاؤنٹ انکریز ہوگا بلکہ آپ کی بوڈی کے اندر ایک ایکٹیوٹی لیول انہانس ہوگا آپ کا جو ایکٹیوٹی ہے بہترین ہو جائے گی سپیشلی جو آپ کے میل ہیلتھ ہامونز ہیں وہ آپ کے ٹیسٹوسٹی رون لیولز جو ہیں وہ اسے انہانس ہوں گے اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اس سے بہتر ہو جائے گی آخر میں جس چیز کے اوپر بات کروں گی جن لوگ کو کولیسٹرول کا یا دل کا مرض ہے وہ لوگ اگر اس ریمیڈی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے نہایت مفید ہے کیونکہ گڑ جو ہے وہ ایک نیشنل لیور ڈیٹاکسی فائر ہے ساتھ میں سفید تل جب اس کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں تو کولیسٹرول کو جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کو باڈی سے رفا کرنے کے لیے اور اس کے اندر ایک ڈیٹاکسی فیکیشن انٹی انفلمیٹری انٹی فنگل پروپرٹیز کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے جگر کو ڈیٹاکسی فائر کر کے آپ کی صحت کو بہتر بناتے ہیں فیٹی لیور کے جو مریض ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے جو لوگ کمزوری کا شکار ہیں یا جنہیں بہت زیادہ فٹیگ یا کرونک فٹیگ فیل ہوتی ہے ان کے لیے ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گڑ تقریباً پچاس گرام تل تقریباً پچاس گرام اور کوکو نٹ تقریباً پچاس گرام مطلب یہ برابر اماؤنٹ میں لے کے آپ اس کو پیس لیں گے اور پیس کے آپ روز دودھ کے اندر ڈال کے دن میں دو دفعیس کو استعمال کریں تو آپ کے انرجی لیول بھی منٹین رہیں گے آپ کو کسی قسم کی کمزوری دیجزینی دباؤ کسی قسم کا خون کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی صحت نہایت ہی مفید رہے گی تو کوشش کریں اس چھوٹے سے نسخے کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں شکریہ